بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیلیہ سے ہیں پیارے دوستو صبح کا آغاز ہو چکا ہے آج دس اکتوبر ہے اور آج صبح صبح جا رہے ہیں کوئی سمان سمون لینے کے لیے یہ میرا دنیا نیوز کا کارڈ ہے جا رہے ہیں کوئی گھر کا سمان سمون لیتے ہیں اس کے بعد جانا ہے تحصیل آفیس آج کوئی زمین کی ریجسٹری ہے ہماری ادھر جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ویلاک کو دیکھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن ایسے گزر جاتے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کرتے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کا انڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جو ہمارا ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو اپنے دیکھنے والوں کو معاشرتی اور مالی طور پر فیدہ بھی دیں اور دینی طور پر بھی فیدہ دیکھو اس لیے آپ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کی مہربانی ہوگی اب چلتے ہیں رکھے کون بناتا ہے یہ رہا ساتھ کہ در ہیں کام گیا ہوئے اے کتنے دیر میں آ جائیں گے وہ یہ سارے ایٹو کے سچے ہیں یہ صرف ایٹو کا کام کرتے یا کچھ اور بھی بناتے ہیں لکھڑی کا جو بھی ہوتا ہے موسیقی 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 ہیں یہ دس مرلے کا پلاٹ تھا یہ میں آپ کو ادھر اس کیمرے سے دکھا سکتا یہ ہے جناب دس مرلے کا پلاٹ ہے جس پہ یہ دو دکانے بنی ہوئی ہیں صرف کتنا ہی فرنٹ ہے یہ جو دو دکانے بنی ہوئے ہیں تقریباً کوئی بائیس فٹ بنتا ہے یہ اس کا فرنٹ ہے اس کا ہمارا ہوگا ہے سودا اس کی آج ہے ریجسٹری دعا کیجئے گا کہ اللہ باق خیر خریہ سے کڑائے پیچھے یہ پھر وہ جو درخت کڑا ہے اس سے تھوڑا پہلے تک یہ دس مرلے بنتا ہے یہ پلاٹ ہم نے خرید ہے اور اس کی مالیت میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے یہ تین میلین سے زیادہ کی رقم اس پہ جو لگی ہے وہ ہم نے ان کو ادا کر دی ہے آج اس کی ریجسٹری ہے انشاءاللہ یہ کہہ رہا جی باپ کو دیکھ کے میں بوتل لے کے آکے ہوں یہ قرائدہ رہ جی ان دکانوں میں بیٹھا یہ کباریا کا کام کرتا ہے اور دکانوں میں بیٹھا ہے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں کس تیر پہ کھڑا ہوں یہ کنڈا مینے کا اپنا وزن چیک کر لیں کتنا ہے ہاں کتنا ہے بوتل لائے یہ بوتل پیتے ہیں پھر گھر سمان دیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہ جی وہ پلاٹ ہے فرانٹ تو بہت تھوڑ تھوڑا ہے ہمارا آگے کنال کے آگے پھر چاچا جی جن کی اہلیا فوت ہوئی ہیں چچی ہماری وہ پیچھے وہ جو بڑے کوٹھی نظر آ رہی ہے وہ ان کی ہے یہ دھر پھر یہ چیمپئن لاؤکاللج اچھا یہ جو پلاٹ یہ ہمارے پیٹرول پمپ کے ساتھ جو یہ بھی جگہ ہماری پڑی ہے یہ آگے جو دیوار ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ٹینکی سے پہلے پہلے جو یہ پلاٹ پڑا ہے یہ بھی اپنے ہی ہیں جس کے اندر یہ کی کرکہ درہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا بوتل پینی ہے تو جی آج ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بھئی نہیں پیندہ میری باس سے ہوں میں بوتل نہیں پیندہ زیادہ یار سلام دہ گھر میں قسم سے میں نہیں پیندہ کہیں مہمان کو بے کو پلا رہے بس قسم سے کوئی نا بس کہنا جی تو یہ تو جناب تھے کرایہ دار جو پہلے ان کے تھے اب انشاءاللہ ہمارے ہو جائیں گے بوتل اس نے پلائی ہے اب بس جا رہا ہوں گھر سمان دوں اور پھر جا رہے ہیں تحصیل ان کو بلانے آیا ہوں تو انہوں نے چائے دے دیئے چائے پینیے تو آ جائیں آپ بھی جی تو تحصیل میں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر پیان کرائے جائیں گے تحصیل دار کے سامنے پھر باقی یہ صورتحال ہوگی ہوگی انشاءاللہ دیکھیں گے کیسے ہوتی آپ کو دکھاتے رہے ہیں یہاں پر لوگوں کے کمپیوٹر آئیز طور پر انگوٹھے تھام لگائے جاتے ہیں اور ان کو جو کمپیوٹر میں ان کی تصویر بغیرہ وہ سارا کچھ آ جاتی ہے اس کے بعد پھر آگے جائے جاتا ہے تحصیل دار کے پاس ہوابہ سورے ہی چل دے ہیں انہوں نے چل دے ہیں انہوں نے چل دی دا رہا ہوں چل دی ہیں تو دا فری ہیں میں فری ہیں ہمیں بیا کہتے ہیں باکس ہاو جار بنے ناتے سادے کٹھے میں آگے بائیک دے ہیں تمام ترجی بیانات ہو گئے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی واپس بینک میں ہاں بینک میں جا رہے ہیں جی بینک سے جا کے پارٹی لی کریں گے آپ کو پارٹی پارٹی تو تارک نے کھلانی ہے بہت بہتی ساتھ ٹیسو سے کرنی ہے پارٹی ہم نے پارٹی کھرانی ہے جی تارک عزیز نے تارک عزیز سلام کرا رہے ہیں جی تو دوستو تمام پراسس کے بعد آگے ہیں گھر واپس زمین الحمدللہ بیان وغیرہ ہو گئے ہیں ایک ہفتے بعد وہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر زمین میرے نام چڑھ جائے گی اور ایک ہفتے بعد انشاءاللہ پھر جا کے ریجسٹری جو ہے اٹھا کے لے آئیں گے انتقال کی نکل بھی لے آئیں گے اب آگے ہیں گھر کھانا میرے سامنے آئے پڑا ہے کھانا کھاتے ہیں آپ لوگوں نے کھانا ہے تو آجیں آج پالک گوشت پکا ہے آپ دوست اگر کھانا چاہے تو یہ پالک وہ ہی ہے ہمارے جو کھیتوں میں ہوئی ہوئی ہے بہت ہی ساف ستھرے پانی والی ایزائیت سے بھر پور ہے دوستوں نے کھانی ہے تو آجیں پالک حاضر ہے اب یہ ہی ہوا کھڑا ہے نا دوست آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو گیٹ ہے وہ کس طرح کھلتا ہے گاڑیاں باہر کھڑی تھی اس کو کھڑی کر رہے ہیں جی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن چلو بیٹا بند کر دو یہ گیٹ ہو گیا ہے بند اس طرح گیٹ ہمارا کھلتا ہے دیوار کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر باہر آ جاتا ہے اس طرح مجھے کھلا ہوگی کرکٹ ابھی بوٹ ہوتا تھا بیٹ لیا ادھر چالو بھی میں بھی کھیل رہا ہوں بیٹا باتن دا بات ہوں گا چالو بھائی ووو باہر آپ میں جانا پھر ہوں گیٹ جا ہوں گا ملتے ہوں گے تو بھول لیا دوسری استغرال ہماری بھول پھار دی وہی میں در دکھا آپ بن ریا یہ دیکھیں جی یہ دو شاٹیں ماریاں ہیں بھول کی یہ حالت ہوگی یہ حالت ہوگی یہ جی بھول کی چھوڑے پپا آپ کو ایک دن میں کتنے پیسے ملتے ہوں گے کس چیز میں اس چیز میں ہاں بڑے پیسے کمائے ہیں بڑی بڑی کرافیاں لیا ہیں آپ نے اب میں میں گئے ہوں میں اب میں خیرہ ہوں میں سلی کا چڑھوے گن دنا تا پھر ساف ساف آتی سات چھکے ہو گئے ہیں سات چھکے ایک اور چھکا سات چہلھے اس نے پاپ کوئی دکھا یہ فاہد یہ سائیڈ پوجہ سارا کی فوٹو بیچ میں آ رہی ہے آپ کی باندر دکھاتا ہوں جی تو دوستو پاسینہ نکھلایا کھیلتے ہوئے کسی کو آواز دے بال پھینک دے گے کوئی کھڑا ہے یہ تو بال چلی کی تھی ہم سائیوں کی گھر اب میں کراؤں گا بولنگ توس ہے توس میں نہیں ہوتا چھوڑے پاپا گایاں کے تصویر ساتھ آ رہی ہے چلانے دو یہ آگیا ہے بیٹنگ پہ جمشید بھٹی ہاں اور یہ فاہد بھٹی فیلڈنگ کرتے ہوئے شایدہ فریدی بن رہے ہیں اور یہ شایدہ فریدی رہاں کیا کہت نہیں کروائے شایدہ فریدی اور یہ شایدہ فریدی آئے ہیں یہاں بیٹنگ کرتے ہوئے ہمارے پاپا سے پتہ نہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں بولنگ کروا رہے ہیں اور یہ انہیں آؤٹ کر دیا اور یہ کیا کیا یہ کر دیا انہیں انیس سو سن تالش پہ اور یہ پھر بھٹی ریاض کے چھوٹے کر پائے چھوٹ دیا یہ ہمیں کرواتے ہیں اور یہ آؤٹ ہو چکے یہ تو یہ پوری کر کے ٹیم میں نے آؤٹ کیے ساروں کے ملا گے مجھ سے بھی کم سکور تھے سو سارے آؤٹ ہو گئے میرا سکور پھر بھی سب سے زیادہ تھا پسینہ پسینہ ہو گیا جی تو دوستو جو آج کی خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو اسلام علیکم و رحمت اللہ کہنا چاہیے چاہے کوئی آگے بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو تو آپ یہ عادت اپنا لیں آپ کی اس عادت سے آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گئے تو آپ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو کہنا چاہیے اس سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا یہ تھی آج کی خوبصورت بات آپ چاہیں گے آپ سے اجازت آپ ہمارے چینل کو صرف دیکھتے نہ رہیے اس کو سبسکرائب بھی کیلئے یہ آپ کی محبتیں ہوں گی کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے تو آنے والے تمام ہماری جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس آتی رہیں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دے آپ چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ حافظ